ٹائپٹ جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے میکینک سے سیٹ کروانے کے لئے بائک کا سٹیرنگ نٹ کو کھولتی ہے یہ میٹل بوڈی میں آگا ہے جو سیونٹی اور وارڈی فائر کا پلک کھولے بر بر ہر طرح کی برائیٹی ہے دس بارہ قسم کے پیجکلز ہیں جیسے چھے سے چوبیس تک چابی سٹ دیں گے چھے کے اندر اور ہی وہ پیجکل سیٹ جو سیون پیسیز کے پیشارے کم پیسوں میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نا اچھی سی ڈیو سی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی جو ویڈیو آپ بڈین چٹنگ ہونے والے ہیں جس طرح کی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا جس طرح ہم نے ٹیورنگ کیٹ انٹرڈیوز کروائی تھی اسی طرح آپ کے لئے کچھ سمان لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کو بتا ہے کہ ہر بندے کے اسمانلے شوق کسی کو گھر میں بھائی کھولنے کا شوق ہوتا ہے کوئی میکینک ہوتے ہیں اتنے پیسے نہیں خرج کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ بھی بڑا کام ہے تو ہمیں سستا سمان لے کے دے دے تو اسی کے سمانلے ان کے حل کے اوپر ہم آگئے ہیں اسمان بھائی کے پاس اجمیر آٹسن کی شوق کا نام ہے تو بات چید کریں کہ اسمان بھائی سے ملتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر آج بیسیکل ہم لائے ہیں جو میکینکس بچارے کم پیسوں میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹولز بنا کے دے رہے ہیں یہ بنے گا پورا جو ہوتا ہے ایک میکینک ایزی لی اپنے شوق پر کام کر سکتا ہے مطبع ایک جو سٹارٹن کرنا چاہ رہا ہے اس کو یہ پیکنی میں بننا چاہتا ہے انیشیل پیسے نہ ہو جس بندے کے پاس تھوڑے پیسوں میں کام کرنا چاہتا ہو اس کے لئے یہ ففتین تو سکسین تھاؤزنڈ بنے گی اس کے لئے یہ ہے کہ آپ بائیک کا سارا کام کر سکتے ہیں صرف انجن کا کام ہی ہوگا باقی سب کچھ کام ہوگا ہاں کھول وغیرہ جس طرح پینچر والے ہوتے ہیں اکثر ان کے پاس اس طرح کی کیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو چابیوں کا ملے گا سامان پیچکس اس کے لئے نوز پلاس کوئی الیکٹریشن بھی ہے ہمارا جو الیکٹریشن بائیک وغیرہ کھولتے ہیں یہ زیادہ ترمیسی میں الیکٹریشن کا بھی ورک ہے جاؤں گا کیمرا کی بیک سائیڈ پر انشاءالہ سارا 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 کبر کرویں گے چین پر نمبر بھی چلا رہے ہوگا سمان بھائی کہاں سے سسٹارٹ کریں گے رجی ہم سب سے پہلے اپنے کسٹومر کو ایک 6 سے 24 تک چا بھی سیٹ دیں گے ایک 6 سے 22 تک پانہ سیٹ دیں گے اس کے اندر یہ کسٹومر ہر طرح کا وال جو ہوگا بائیک کے اوپر کھول سکتا ہے سمان بھائی ایک بہت بتائیں کہ ہر طرح کی گرانٹی ہوگی پیچکر سیٹ اور فلاس سیٹ نہیں ہوگی باقی کوئی چیز ہماری سلپ ہو جائے سکس منت کے اندر خراب ہو جائے ہم ریپلیس کر کے نیو دیں گے ٹھیک ہے تو اس کی ذرا مجھے تھوڑا سا کالٹی کے بارے میں بتائیں کہ آپ جانتے ہیں سر یہ کروم انڈیم ہے کاربن سٹیل نہیں ہے سب سے بڑی بات اس کی ویٹیج اس کی فنشنگ اے پلس کوالٹی میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے سب سے بڑا کسٹمر کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر یہ ہمارا اپنا برینڈ ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو ہر طرح کا فسلیٹیٹ کریں گے اس کو ریپلیسمنٹ میں دیں یا اس کو نیو چاہ بھی دیں جو بھی ہوگا وہ ہماری اپنی چوائس کے اوپر ہوگا یہ بھی ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس ملے کے اس کے اندر اسمان بی کی ہلکی کالٹی بھی ہے آپ کے پاس ہلکی کالٹی ہمارے پاس بہت زیادہ ہلکی کالٹی میں بھی آتے ہیں مگر وہ کام نہیں کرے گا اب آپ دیکھیں نا سیونٹی کی پرائز ایک لاکھ ستر ہزار ہو گئی ہے ایک لاکھ ستر ہزار والا بندہ چاہے گا کہ میں اس سے کام کروا ہوں جس کے پاس اکویٹ اکویٹمنٹس بہت اچھے ہوں اور ٹولز بہت اچھے ہوں تو یوز کیے جائیں ہر طرح سے اچھی کوالٹی کے لیے کیونکہ آپ لوگ کو بتائیں کہ جب ہم نٹ پھولوائیں گے نا اگر نٹ پھولانا خاصا سلپ ہو گیا نا بائیک کا تو پھر وہ ویلڈر کے پاس جانا پڑے گا پھر بڑے خجل کواری والا جانبت اچھی جو ہے نا آپ اگر کوئی میکانک اچھی چابی لے لیں ایک دفعہ یہ آپ کو لینے پڑے ایک تو یہ مارا پورا سیٹ ہو گیا اور یہ مارا پورا سیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم ان کو پروائیٹ کریں گے اس کیٹ کے اندر ایک پورا پیچکر سیٹ جو سیونٹ پی سیز کے اوپر ہوگا صحیح ہے تو اس کے اندر کیا فرق ہے مجھے بتائیں یہ بھی ایک پلس کالٹی ہے ہمارے بار جتنے ایک پلس کالٹی کے دیں گے ہم لوگوں کو جتنے ٹوز ہوں گے اچھی کالٹی کے دیں گے لوکل کالٹی میں اگر چاہیں گے تو کم از کم پانچ چہزار پی کا فرق آ جائے گا اس ٹول کٹ میں اچھا 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 وہ بھی ہمارے بار ویلی بل ہے وہ بھی انشاءاللہ کے بھی ہم میچ کی ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ہر بندے نے تو سپیکی نہیں لینا کوئی ہو سکتا ہے یہ لینا چاہ رہا تو وہ کوئی مستانی آپ کی چوائس ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ خالی ان کو کہنا ہم لیتے ہیں اٹھائیس سو رپے کا ملے گا ٹھیک دوہزار آٹھ سو کا یہ ہو گیا یہ بلکل اس کے بعد یہ یہ بھی دوہزار آٹھ سو کا سیم پرائز ہے یہ بلکل سیم پرائز ہے اس کے بعد جو آپ نے جو دکھا رہے ہیں چھے پیس کے اندر ہے اگر ایک سنگل لینا ہو کیا فرائز ہے ہمارے پاس کھلے میں آپ کو مل جائیں گے دیکھیں نا ہمارے پاس اس کے لئے بہت درہا ورائیٹی مجھوڑ ہے آپ جو چاہیں گے اس کے لئے ہمارے پاس ہر طرح کی ورائیٹی ہے دس بارہ قسم کے پیچکس ہیں جیسا چاہیں گے جس رینج میں چاہیں گے وہ ہو جائے گا سو رپے سے لے ساڑھے تین سو تک پیچکس ہے ہمارے بار اور سو رپے والے پیچکس کی بھی گرنٹی ہے اچھا جی ہاں جی یہ تو بڑے اچھی بات کر دی آپ اس کے پاس مان بھئی اس کے پاس ہمیں آپ کو پلاس سیٹ دیں گے جس کے میں کٹر نوز پلاس ہوگا کسی بھی طرح کا وائرنگ کا کام ہو کہنا ہم لیتے ہیں کوئی بھی تارٹ کٹنی ہو پائی کی تو ایجی لی آپ اسے کٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک اس میں آپ کے پاس اچھی بھی کولٹی بڑھی ہوئی ہے اس سے بھی اچھی کولٹی ہے اور ایک سپیریئر کولٹی ہے مگر یہ ہماری گرانٹیڈ کوالٹی ہے اس کے اندر کوئی کمپلین نہیں ہے مگر اس کی ہم گرانٹی نہیں دیتے کیونکہ 80% ہمارے مکہنی کیسے سٹرائک کر دیتے ہیں یا ہیمر یوز کر دیتے ہیں اس کے اوپر جسے اسی لائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے اتر ویس کوئی کمپلین نہیں ہے اگر ہم نے لینے ہو کتنے کتنے کا ملے گا یہ آپ کو خالی جو پلاس سیٹ ہے یہ آپ کو چودہ سو پچاس کے اندر اویلیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو دو پلاگ گھٹیاں ملیں گی سولہ اٹھارہ کی جو سیوٹی اور وارڈی فائر کا پلاگ کھولیں گے ایک آپ کو ایل روڈ ملے گا آپ اس کی فنشنگ دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں گرانٹیڈ مال ہے سلپ ہو جے ٹیڑا ہو جے نیا ملے گا ٹھیک ہے جی مجھے بتا دینا ساتھ ساتھ اگر سنگل لینا چاہ رہی ہے سنگل لینا چاہیے کوئی بھی چیز سنگل لینا چاہیے اویلیبل ہے ایک پیس بھی ملے گا ایک گھوٹی بھی مل جائے گی کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی طرح کا سنگل کسٹمر کوئی بھی چیز چاہے اس کو ملے گی اس کے بعد یہ دو الکی ہیں چار کی اور چھے کی اب یہ کسٹمر کی چوائیس ہے ہمارے پاس ایک یہ کوالٹی آتی ہے دو الکی چاہے اور اگر کسٹمر چاہے نا ہمارے پاس ایک اپورٹیڈ الکی بھی ہے پلاسٹک میں آری چاہے وہ پلاسٹک میں آری چاہے جاتی ہے اور اس کے لئے ہم نے صرف یہ ہے کہ کوالٹی پروائیٹ کرنی ہے کسٹمر کو کوانٹیٹی اور اس کے اوپر پروفیٹ بیس کے اوپر نہیں جاتے یہ یہ نٹ کھولنے کے لئے ہے یہ آٹھ اور دس کے نٹ کا بولڈ بھی ہے یہ خالی سکس اٹی کی ہے ٹھیک ہے میٹل میں ہے اس کے بعد سمان بھائی اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایلپا آٹھ دس کا کوئی ایسی جگہوں پر بولڈ ہوتے ہیں بھائیٹ کھولتے ہیں بھائیٹ کھولتے ہیں بھائیٹ کھولنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ میگنیٹ پولر آجاتا ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس کوالٹی ہے اگر کسٹمر اس کے اندر کچھ چیزیں چینج کروانا چاہے کہ میں اس سے بھی اچھا لہنا چاہتا ہوں وہ بھی پروائیٹ ہو جائیں گی اس کے چیزیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دو چیزیں چھوڑا ہیں یہ کیا ہے ابھی اس کے پر جاتے ہیں یہ بھی دو ٹیپٹ گھوٹی ہیں بھائیٹ کے ٹیپٹ سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کی بھائیٹ کے ٹیپٹ سیٹ ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پٹرول کی جو کنزمشن ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق آجاتا ہے اس کے ٹیپٹ جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے میکینک سے سیٹ کروانے چاہیے ٹھیک ہے یہ دو ٹول ہیں ٹیپٹ کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ہینڈل چابی ہے جو بائیک کا سٹیرنگ نیٹ کو کھولتی ہے یہ 29 اور 30 نمبر میں ہے یہ بڑا ایزیلی یوز ہو جاتی ہے اور اس کے سب سے بڑی بات یہ سی ان سی مشین کی کٹنگ کی ہے اس کے لئے کسی بھی طرح کی اگر کوئی فسری ہے یا کسی بھی طرح کی نیٹ نہیں کھولتی تو ہم اسے رپلیس کر کے دیں گے اور سب سے بڑی بات ہمارا کسٹمر جو آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ آکے چیک کر کے ٹولز کو سیٹسفائے ہو کے پھر لے کے جائے ہر طرح کی ہم اس طرح کی سیٹسفیکشن پروائیٹ کریں گے اس کے بعد 30 پہنر ہے 8, 10, 12, 13, 14 جو رننگ سائز ہیں وہ سارے ملیں گے یہ دو کیف آئل کیفیں ملیں گی ساتھ ٹھیک ہے یہ گفترک ہے نہیں نہیں اس کے اندر یہ ساتھ پیکیج بھی ایک لاک پلاس ہے اور ایک یہ میگنیٹ ہولڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں آپ کو 15 to 16 thousand بنیں گی باقی اگر کوئی چیز چینج کروانا چاہیے یا لیس پرائیز میں جانا چاہیے وہ بھی بھی لے پالا سوان بھی جارے ایک درہ ایک درہ ٹوٹل کے بھی تو آدیں ہی کسٹمر کو کہ ٹوٹل ہمیں کتنے کا دے دیں گے یہ آپ کو 15500 آپ کسٹمر کو کہہ دیں گے 15500 روپے 500 میں دے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ پورا سمنلے کے جو سمنلے کے میڈل کلاس بندہ ہے جو اپنا گھر پہ کام شروع گھر پہ بھی کرتے ہیں کافی لوگ گھر پہ کرنا چروع کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی لوگوں کو شوق بھی ہوتا بائکیں کھول لے گا تو وہ جو ہے ایزیلی اپنا سمنلے 15500 روپے میں یہ صرف پیکی لے کے جاہزت ہے چیزیں دیکھ لیں کہ پورا کاؤنٹر بھرا ہے اور انشاءاللہ آپ کام سٹارٹ کریں گے تو اللہ برکت دے گا انشاءاللہ عثمان بھئی ہماری بیوز کو لوکیشن سمجھا دیں گے سانسید آپ ایزیلی مکلو روڈ کے اوپر آئیں کسی سے بھی پوچھتے ہیں اجمیر آٹو پہ جانا ہے جو ٹولز کی شاپ ہے اگر وہ نہ سمجھ جاتے ہیں مکلو روڈ کی سب سے بڑی مارکٹ ہے رفی مارکٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کے کے نام لیتے ہیں بلکل اپوزیٹ میری شاپ ہے مین کے اوپر ہی ٹھیک ہے اور کونٹیکٹ نمبر ذرا کر دیں گے آپ نے دیکھی ویڈیو کو لائک کر دے گا چینل کو سکرائب کر دے گا ان چارہو نئی ویڈیو کے ساتھ ہاتھ رہوں گے نئے سی وڈاک کے ساتھ تھانکیو پر ووچھیں اللہ آفیس